بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں بہت ہی مزیدہ ڈیزرٹ کے ایس ای پی جس میں ہم بنانے والے ہیں شاہی ٹکڑے جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو لاسک دیکھیں گا تو چلیں اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم شوگر سیرپ ریڈی کریں گے تو پین میں ہم ایٹ کریں گے ون ایڈا ہاف کپ پانی اور پانی کے ہلکے گرم ہوتے ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کپ شوگر چینی اور اسے اچھے سے جیزولف کر لیں گے اور ایک وائل آنے کے بعد ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک دوسرے پین میں ہم ایٹ کریں گے دو کپ ملک اور دودھ کو بھی ہم اویل آنے تک پکائیں گے تو دیکھیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب اسے پانچ منٹ تک ہم لوں فلیم پر بکائیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے تو یہاں پر مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون الائچی پاورڈر مکس کریں گے اور ایٹ کریں گے ہاف کپ کنڈینس ملک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں اس میں ہم ایٹ کریں گے چاپ کی ہوئے نٹس بادام پستے اور کاجو اب اسے ہم مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک ہم لو فلیم پر اسے پکا لیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ربڈی ہمیں تیار ہے اب اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے فور ٹی بل سپون گھی اور یہاں پر میں نے چار سے پانچ بریٹ کے سلائسز لے لیے تھے جس کے میں نے کارنرز کو کارٹ کر اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا تھا تو اب اسے ہم فرائی کریں گے آپ چاہیں تو اسے ڈیف فرائی بھی کر سکتے ہیں تو اسے ہم فرائی کر لیں گے اور وقفے وقفے سے اسے ٹرنٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر آ جانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے تو اب ایک سائس لیں گے اور اسے ہم شوکر سیرپ میں ڈیپ کر لیں گے زیادہ ڈیپ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ڈیپ کریں گے اور ڈیپ کرنے کے بعد ہم اسے سیرونگ ڈش میں سیٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے کر لیں گے تو سارے سلائس سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے رپڑی جو ہم نے بنا کر رکھی تھی سہاں سے ڈال دیں گے اوپر سے گارنش کر دیں گے ہم بادام پستے اور کاجو سے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ریسیکیٹڈ کوکونٹ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ڈال لیں ورنہ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو مزیدار سے شاہی ٹکڑے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا اور کوئک بن جاتے ہیں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں رمضان میں آپ اسے بنا سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ٹن ایزی ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ